بسم اللہ الرحمن الرحیم ملازم تھے عورتیں تھیں تو اس کا کوئی سمجھ نہیں آئی کہ جب میری بیل اٹھارا تک تھی اور میں نے صرف وہ جو جس کے اوپر انہوں نے وارن نکالے ان کو پتا تھا کہ میں کیوں نہیں وہ ایف ایٹ کے چہری اسلام آدم جا رہا کیونکہ وہ دو دفاع دہشتگردی کے حملے ہوئے ہیں اور وہاں وکلا بھی اور جج بھی شہید ہوئے ہیں تو میں نے وہ سیکیورٹی کی وجہ سے اور ان کو پتا ہے کہ میں نے تو سیکیورٹی کی وجہ سے میں نے اوپیر ہوا اب پھر سے تیاری کر رہے ہیں بھاری کنٹنجنٹ پولیس کی تیار ہو رہی ہے رینجلز تیار ہو رہے ہیں پھر جس طرح زمان پاک کو فتح کرنے آنا ہے میں صرف انتشار کو بچانے کے لیے آج میں نے ایک انڈرٹیکنگ دی اشتیاک خان جو کہ لہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے شہیورٹی بارنڈ دیا جا کے کوشش کی ڈی آئی جی کو دینے کے لیے جو مجھے ریسٹ کرنے آ رہا تھا انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹ بھی دی کہ وہ ڈی آئی جی جان کے نہیں ملا اور جو کوڈ آف کرمینل پروسیجر ہے اس کا جو سیکشن سیونٹی سکس ہے اس کے مطابق اگر یہ شہیورٹی بارنڈ دے دیا جاتا ہے جو ایرسٹنگ آفیسر ہے اس کے بعد وہ ایرسٹ نہیں کر سکتا اور میں نے کیا شہیورٹی بارنڈ دیا کہ میں اٹھارہ کو جو جو میں نے پہلے سے بھی کہا ہوا تھا اٹھارہ کو میں عدالت میں پیش ہوں گا اس کے بعد اب اس کا کوئی جواز نہیں ہے ایرسٹ کرنے کا لیکن اس نے جان کے نہیں لیا اور وجہ اس کی کیا بدنیتی کیا کیا بدنیتی ہے کیونکہ لنڈن پلان کا حصہ ہے لنڈن پلان میں معاہدہ سائن ہوا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے تحریک انصاف کو گرانا ہے اور یہ نواز شریف کے سارے کیسز ختم کرنے یہ نواز شریف کو اشورٹی دی گئی ہے طاقت بار آدمی کو یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے مجھے جیل میں ڈالنے کا اس سے کوئی قانون کا تعلق نہیں ہے نہ اس میں میں نے کوئی جرم کیا ہے صرف اور صرف اس کے پیچھے بدنیتی ہے میں اس لیے اپنی آج ساری قوم کو بتا رہا ہ کہ پھر سے وہ تیار ہیں پھر سے انہوں نے آنا ہے پھر سے ہمارے لوگوں کے اوپر تیر گیسنگ اور یہ سب کچھ کریں گے لیکن پتا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس اب کوئی جواز نہیں ہے شکریہ